بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے کلبباس ایک دفعہ پھر آپ کی حضرت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے کچھ نئے حقائق لے کے کچھ نئی باتیں لے کے تو اچھا ہم کریں کہ بہت ساری باتیں اپنی ویڈیو کے ریلیونٹ تو ہماری ویڈیو میں ہم یہ بات آپ سب دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک قانون پاس ہو چکا ہے جس میں ایک لڑکا اپنی مرضی سے چاہے اپنی مرضی سے وہ جنس چینج کروا کر لڑکی بن سکتا ہے اور ایک لڑکی اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنا جنس تبدیل کروا کر لڑکا بن سکتی ہے چلیں یہاں تک بات سمجھ آگی کہ یہ ہو رہا ہے لیکن اس کے نتیجے میں کچھ بیڈ امپیٹس یہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کافی ویڈیوز دیکھنے میں مل رہی ہیں جن میں ایک ٹرانسجنڈر ایک لڑکے سے شادی کر رہا ہے جس کی ہمارے دین میں کتی ممانت ہے ٹرانسجنڈر ایک طبقہ ہے پاکستان میں جسے پراپر وہ درجہ ملنا چاہیے تھا کہ انہیں پراپر مرد یا عورت کے برابر حقوق ملنے چاہیے تھے لیکن اس کا کتیم مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں لڑکا ہے تو اب ہم بات کریں گے ایڈ کے لحاظ سے پہلے آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دیکھیں اس کے بعد میں اس کی بزانت کرتا ہوں تو اس کا میڈیکل بورڈ بھی نہیں بیٹھے گا اور وہ عورت لکھ کے آ جائے گا ہم مجھے بتائیں ایک عورت لکھی گئی ہے وہ کسی مرد سے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں پاکستان کے لاؤں میں کر سکتی ہے یعنی حقیقت میں دو مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں حقیقت میں دو عورتیں آپس میں شادی کر سکتے ہیں یہ عملے قومِ لوت ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو الٹا دی تھی پوری کی پوری بستی کو الٹا دی جی تو ابھی آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا جس میں واضح طور پر ایٹ کے ریلیمنٹ چیزیں بتائی گئی ہیں اور ایٹ ہمارے پاس یہ آیا ہے سامنے سننے میں یا دیکھنے میں کہ کوئی بھی مرد اپنی مرضی سے نادرہ میں جا کے اپنے آپ کو عورت تصبر کروا سکتا ہے اپنے ایڈی کارٹ پر وہ جنس عورت لکھوا سکتا ہے وہ اور نادرہ without involving medical department without medical staff کو دکھائے اس سے عورت تصبر کرے گا اور ایسے ہی عورت اپنے آپ کو مرض تصبر کروا سکتی ہے without medical involvement وہ اپنے آپ کو عورت تصبر کروا سکتی ہے اچھا اس پاس سے ہمیں ایک چیز یہ واضح ہوتی ہے کہ اگر ایک مرض اپنے آپ کو عورت تصبر کرواتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ آئیڈی کارٹ کے اوپر عورت لکھا ہوا اس کے اوپر وہ ایک کسی مرض سے شادی کر سکتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا ہمیں قوم اللہ کی طرف لے گی جاتا ہے جانبا اللہ تعالیٰ نے پوری بس تھی کو اٹھا دیا تھا یہ قوم پہ عذاب نادل کیا گیا تھا اور جو لوگ بچے تھے ان کے اوپر اللہ بھاگ نے آگ کی بارش برسائی تھا اب ہم بات کریں گے قوم اللہ کی جو اپنی نفسی خواہشات تو پورا کرنے کے لیے ہم جنسی کی طرف راتو پروچھ چکے تھے لیکن تو آج کی ویڈیو کا خواہ ہم اتطام کرتے ہیں ایسی بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب سرمائے ہمیں راہ راست پر لے کی آئیں اور ہمیں یہودی سازشوں سے بچھائیں میرا مالک تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تر پہنچ سکے شکریہ اللہ نکھے